السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں پالک کی پکوڑی چلیے ہم دیکھتے ہیں پالک کی پکوڑی کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہم نے لیا ہے یہ پالک پالک کو ہم نے دھو کر رکھ لیا تھا اور اس طرح سے کٹ کر لیا ہے ہمیں اسے بارک نہیں کٹنا ہے ہم اس کو موٹا ہی کٹیں گے اب ہم اس میں ڈالنا ہے ایک آلو آلو کو ہم بارک کٹ لکے دھو کر ہم نے پہلے ہی رکھ لیا تھا اس کو خوشک کرنا ہے پانی نہیں چھوڑنا ہے اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے دو پیاز اور چھ ساتھ ہری مرچیں اور ہرہ دھنیا اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ سب چیزیں یہ ہو گئے ہمارے کٹے ہوئے مسالے اب ہم ڈالیں گے اس میں کچھ پیسے ہوئے مسالے اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا ڈالا ہے اس میں ہم ڈال رہے ہیں لال مرچ آدھی چمچ اور ہم ڈالیں گے اس میں ہری مرچیں ہم نے آلڈی ڈالی تھی اب ہم ڈالیں گے اس میں حلدی حلدی بھی آدھی چمچ ڈال رہے ہیں حلدی ڈالی آپ کیونکہ یہ فائدہ مند ہوتی ہے اور اس کا کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دو چمچ چاٹ مسالے چاٹ مسالے میں باہر بھی ڈالتی ہوں مگر اندر بھی میں نے اس کو ڈالا ہے کیونکہ یہ مسالوں میں مکس ہو جاتا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں دو چمچ چاٹ مسالے ہم اس میں ڈال چکے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس میں اجوین اجوین آپ ضرور ڈالیں کیونکہ ماشاءاللہ اجوین کا جو فلیور ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور زائقی منت بھی ہوتا ہے ہمیں اجوین ڈالنی چاہیے ہمیں پھلکی میں بھی ڈالتی ہوں ہمیں پکوڑی میں بھی ڈال رہی ہوں اب آپ اس میں کیا ڈالیں گے آپ اس میں ڈالنا ہینگ ہینگ بھی آپ ضرور ڈالیں کیونکہ ہینگ جو ہوتا ہے وہ ڈائجش ہوتا ہے اور ہینگ کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے دیکھیں اب ہم نے ڈال دیا ہے اس میں ہینگ اب ہم نے اس کے اندر ہینگ بھی ڈال چکے ہیں اب ہم سارے اس میں مسالے پیسے بھی ڈال چکے ہیں اور کٹ کرے ہوئے بھی ڈال چکے ہیں اب ہم نے دیکھو اس میں ڈالنا ہے تیل تیل ہم اس لئے ڈالیں گے کیونکہ تھوڑا سا ہمیں تیل ڈالنا ہے اس لئے پڑے گا کیونکہ جو مسالیں ہمارے اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائیں ہمیں پانی نہیں ڈالنا ہے ابھی پانی ہم ڈالنا نہیں چاہ رہا ہے اس میں کیونکہ جب میں ڈالوں گی جب کڑھائی بالکل تیل کو گیس پر رکھ کے گرم کر دوں گی اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چار چمچ بیسن آپ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں ابھی فیلحال میں اس کو مکس کر رہی ہوں مجھے ضرورت لگے گی تو میں اس میں ضرور ڈالوں گی آپ بھی ڈال لینا آپ چاول کا آٹا بھی ڈال لیں مگر میں اس میں بیسن ہی ڈال رہی ہوں اب دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے مکس کر لیا ہے سب مسالوں کو اب میں پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا دیکھیں اب ہمارا یہ تھوڑا سا پانی بھی اس نے چھوڑ دیا ہے اور اب میں اس میں پھر بھی مجھے کم ہی لگ رہی ہے پانی کی تو میں اس میں پانی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کروں گی مسالوں کو اب بھی دیکھیں میں نے نمک نہیں ڈالا ہے نمک بھی میں اس میں ڈالوں گی بلکل لاسٹ میں اب میں نے دیکھو پانی اتنا لیا تھا میں نے اس کو کم ہی ڈالا ہے پانی اب میں اس میں ڈالوں گی نمک نمک آپ ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال لیں دیکھیں اب ہمیں نمک کو بھی مکس کرنا ہے اب ہمیں رکنی ہے گیس میں کڑھائی تیل ہمیں گرم کرنا ہے تیل کو ہمیں اچھی طرح گرم کرنا ہے تیل کو ہم گرم کر لیں گے اور ہم پھر دیکھیں چھوٹے چھوٹے سائز میں اس کو ڈالیں گے زیادہ بڑی نہیں ڈالنا ہے اور زیادہ فیلا کر نہیں ڈالنا ہے دیکھیں ہم اس پر پکوڑیوں کو ڈال لیتا ہے ہمیں بڑھنی نہیں ہے ایک ساتھ کیونکہ ہمیں پکوڑیوں کو الگ الگ کر کے ڈالنا پھر چپک جاتی ہے وہ اب ہم اس کو ہم نے ساری پکوڑی ڈالنی ہے ہمارا تیل تیز تھا اور اس سے ہائی فلیم پر ہی بنانا ہے اور دیکھیں ہماری پکوڑ یہ سیٹ ہو گئی جب ہی ہم نے اس کو چلایا ہے آپ اس کو ایک دم ڈالتی نہ چلایا یہ سب ٹوڑ جاتی ہیں دیکھیں اس کو ہمارا تیل یہ تیز تھا اس لئے اچھے سے بڑھنے ہی ہے اب یہ ہو گئی ہے ہماری تیار اسی طرح سے ہم اس کو دوسرا بھی کوڑ ایسے ہی ڈالیں گے آپ میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں دیکھیں ہم نے دوسرا کوڑ بھی اس طرح سے ہی ڈالنا ہے اور اسی طرح سے ہمیں سیٹ ہونے تک اس کو چلانا ہے دیکھیں ہو گئی ہماری ریڈی اب اس کو سرف کریں رمضان میں یہ بنائیں ضرور بہت اچھی لگتی ہیں دعاوں میں یاد رکھنا موسیقی موسیقی